اسلام علیکم میرا نام شویب سلطان ہے اور ہم لوگ آج موجود ہیں یونیورسٹی آف انجنرنگ ٹیکنالوجی لہور میں میں تعلق رکھتا ہوں نائنٹی فور الیکٹریکل میرا سیشن ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں پھر ایک دفعہ موجود ہوں اپنی انیورسٹی میں میرا نام میر حمزہ ہے اور میرا دوہزار گیارہ جوالوجیکل انجنرنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے اور جیسے شویب صاحب نے کہا کہ آج دوبارہ ہمیں یہ عزت پہشی ہے ہمارے ادارے نے کہ انہوں نے بلایا اور ہم یہاں پر موجود ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی انسان کی پرسنیلٹی کو گروم کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور میرا یونیورسٹی آف انجنرنگ ٹیکنالوجی لہور کا یہ خاصہ راہ ہے کہ اس نے بہت سارے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع فرام کی اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے جو کہ انکریج کرتا ہے اور اپریشیئٹ کرتا ہے جب میں یہ اس چیز پہ کرتا ہوں یہ جب میں یونیوری رومیٹکس میں تھا اور ایون پریزننٹ بھی بنا یا کوڈینیٹر بھی بنا تو اس میں بھی یہی سوال تھے کہ آپ انجنیر ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اس پہ صرف یہ ہے کہ انجنیرنگ ایک علم ہے ایک نالج ہے جو کہ آپ کے دماغ کے دریچے کھولتی ہے آپ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں یا روزگار کمانے کا طریقہ لے رہے ہیں یہ آپ پر ہے یا آپ اس کو ڈیلی لائف میں اپنی کرٹیکیلٹی کو جو ہے وہ انہانس کرنے کے لیے رہے ہیں یہ آپ پر ہے اچھا اس میں ایک اور بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے جو میں کرتا ہوں میرے جو لگتا ہے کہ جو انجنیرز ہوتے ہیں وہ بائی بارن آرٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کوئی بھی آرٹ فارم انجنیرنگ کے بغیر انکمپلیٹ ہے آپ کوئی بھی ایز ٹیکنیشن دیکھیں تو جتنے ایکیپمنٹس یا جتنی ٹولز یا چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ انجنیرنگ اگر نہ ہو اس کی تو وہ ڈیویلپ نہیں ہو سکتی جن کیمرہ سے بھی ہم شوٹ کر رہے ہیں جن مائک پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ انجنیرز نہ ہو تو یہ بن نہیں سکتی ہیں چیزیں نہیں دیکھیں پریشر تو تھا ایسا میں یہ تو کہنا غلط ہے کیونکہ زیارہ جب آپ کسی ایسے دارے میں آتے ہیں آپ کے مارک بھی اچھے ہوتے ہیں تب ہی ہم لوگ شاید یہاں تک پہنچ پاتے ہیں پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں تو ایک نیچرل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں فیملی کی پیرنٹس کی کہ you have to do something اور اچیو سرٹن کوئی لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے تو وہ تو پریشر اپنی جگہ تھا لیکن میرا خیال ہے وہ پریشر اپنی جگہ رہتا ہے اور جو اپنی انسان کی اپنی سنسیبلیٹیز ہوتی ہیں اور آپ کو میرا خیال وہ چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور کئی دفعہ اگر آپ اگزرٹ کرنا چاہتے ہیں اس چیز میں تو پیرنٹس کو یا اردگرد جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا یا بتانا ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ ریلائز کر جائیں جو کہ بہت سارے کسیز میں شاید نہیں بھی کرتے لیکن ہماری کچھ قسمتی یہ رہی کہ ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے اردگرد جو لوگ تھے انہوں نے اس کو سرپ کیا اس کو ریلائز کیا کہ ہاں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ انجینئر ہیں ہم کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں بہت سارے ارگانیزیشن میں ہم بہت اچھے پلیٹفارن پر پر بھی اپر فارمنگ وی آر لائکہ ہم ورکنی اینا بھی بیگ ارگانیزیشن اینا لوکل ارگانیزیشن اینا بھی اینا بھی انجینئر ہے وہ آٹسٹ بھی بننا چاہتا ہے اور اس کے پیرنٹس کو کہیں کہ نہیں نہیں آپ کریں سوشل پریشر سرٹنلی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ایون آپ کا جو پہلا کویسچن تھا کہ آپ بینگ این انجینئر آپ اس کام کی طرف آگے تو بیسکلی سوشل پریشر کی ہی ایک مینیفیسٹیشن ہے یہ سوال تو اس میں رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر پیشن ہے اگر آگ لگی ہوئی ہے اگر آپ کے اندر آگ ہے تو یقینی طور پر آپ کے وہ باہر بھی آئے گی اور اردگرد جو بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ تپش محسوس ہوگی اور اندر لوگ ایکلیمیٹائز کرتے جائیں گے اس چیز کے ساتھ کہ آپ کا یہ پیشن ہے اور اگر آپ سکسس بھی کر رہے ہیں سکسسول بھی ہو رہے ہیں تو پھر ایلٹی میٹلی ایک وقت آئے گا کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کریں گے یہ یہ ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے لرن کرنا اور اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کئی دفعہ آپ سیلف ایڈیوکیٹ کرتے ہیں کیا زیادہ ہے کہ ہم جیسے ہم لوگ بات کر چکے ہیں بہت زیادہ کہ ہم انجنیرنگ بیس ایک ادارے سے بلانگ کرتے ہیں اور زیادہ انجنیرنگ سٹوڈنٹس ہیں لیکن جب آپ کا شوق ڈیبلیپ ہو اور ڈرامیٹک سیٹی سے آگے بڑھ کے کچھ کرنے کا سوچا تو میں نے اس پیسے بھی کے لیے کہ کہ تھیٹر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کا تھیٹر جو ہے پاکستان کے ایک جانا مانا اور انٹرنیشنی رناؤنڈ ہے میں نے ان کے ساتھ تقریباً پندرہ سال کام کیا ہے ایڈیوکیٹ میں اور میں نے باہر پاکستان سے باہر جا کے بھی پرفارم کرنے کا موقع ملے میں نے باہر سے ورکشوپس کیا ہے ٹرین ہوا ہوں لوکلی ٹرین ہوا ہوں تو آپ زیادہ وہ لرن کرتے ہیں کرافت پھر اور زیادہ دیکھنے سے چیزوں لوگوں کا کام دیکھنے سے اور خود بھی ایکسپیریئنسے وہ لیکن کوئی ایسا آپ کہیں کہ میں نے کوئی ڈگری لی ہے یا کوئی کورس کیا ورکشوپس انٹریکٹنگ ویڈیفرنٹ پیپل انتہاں بیٹھنا کام دیکھنا لوگوں کا اس سے زہر ہے یہ سب کرافت لرن کی ہے اس میں یہی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرٹ کا میڈیم ہے اس کے مرنے کی یا اس کے ڈکلائن کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے پراپر کوئی اس طرح انسٹیٹوشن نہیں ہیں جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح یو ایٹی ہے کنگ ایڈ ورڈ آئی ہیں اس طرح کی چیزیں تو جیسے شوئے بھائی نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے کہ شوق تھا درامیٹک سوائٹی کا پلیٹ فارم جوائن کیا یہاں سے ہم گروہ کرتے کرتے پروفیشنل ہی باہر جا کے میں نے ایک فلم بھی کر لی ایک چھوٹا سا تھیٹر گروپ تھا اس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی سیلف لرننگ اس کام میں بہرحال زیادہ رہے گی کہ آپ کا ایک پراپر کوئی انسٹیٹوشن نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے انٹریکٹ کریں گے ایون آپ کے اپنی کریٹیکل تنکنگ بھی ہے میں تمہتے ہیں انسٹیٹوٹس ہیں ایسا نہیں ہیں آج سے ہم دس سال پہلے کی بات کریں تو یقین نہیں تھے لیکن ہمارے جائے سے لوگ جو اس طرح سے بھی کچھ دیکھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب یوز کے پاس یہ اپرچنیٹی ہے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ آپ پن پوائنٹ کر لیں کہ ہاں ہم اگر ہمارے پاس شوق ہے تو ہم اٹھیں گے جا کے کر لیں گے یہ وہ ایک سرٹن ایک منٹیلٹی کے لوگ ہیں جو سٹارٹ میں جن کا ویجن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا بہت کام ہوتے ہیں جو اپنی پرابر فیلڈ چین کے جیسے ہمارے ایک سینئر ہیں دوزار چھے کے علی کازمی اس ولم کے جو ہے وہ ایڈیٹنگ میں بھی ہیں انہوں نے ایک اپنا لیکٹریکل انجیننگ تھے اور پرابر بھی پیراڈائم شیفت لیا اور وہاں پر جا کے لیکن یہ بہت کام ایسی اگزامپلز ہیں اتنا 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 کامن نہیں ہے جتنا ڈاکٹر انجینئر بننا ہے یہ بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دریا کے اس پار جو ہماری شوٹ فلم ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہاں پر یہ تیس منٹ دورانی کی ایک شوٹ فلم ہے اور یہ منٹل ہیلت سوسائیڈ اور ڈیپریشن کے بارے میں بات کرتی ہے جو کہ چترال میں ہم نے جس کو شوٹ کی ہے لیکن یہ چترال کی کہانی نہیں ہے یہ بیسیکلی ہمارے شمالی علاقہ جات کا ایک ایشو ہے جہاں پہ بہت تیزی سے یہ سوسائیڈ کا ایشو گروہ کر رہا ہے سپیشلی خواتین کے اندر یہ زیادہ ہے گو کے مرد و حضرات میں بھی ہے لیکن خواتین میں اور یوت میں کیٹیگوریکلی زیادہ ہے تو ایک اس کی پروڈیوسر ہے نیگر تک برشاہ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا انہوں نے ہمارا کچھ کام دیکھا تھا ہم نے ایک لوگ ڈاؤن پروڈکشن کے نام سے جس میں میر حمزہ بھی شامل ہے میں ہوں ہمارے ایک سینئر اور طیب رضا وہ بھی یونیورسٹری سے ہی بلانگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے مل کے ایک اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا اور اس میں ہم نے کچھ شارٹ فلمز وہاں پہ بنائیں انہوں نے وہ کام دیکھا اور ان کو پسند آیا اور انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہمیں بھی ایک اویرنس کے حوالے سے ایک شارٹ فلم بنانا چاہتی ہوں تو ظاہر ہے کہ ہمارا انیشیئٹ ہوا کہ ہم نے اس کو بنائیں گے اور پھر کریں گے لیکن یہ کہ جب ہم نے یہ آئیڈیا سنا اور دیکھا ہمیں لگا کہ یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے بارے میں مین سٹریم میں کہیں بات نہیں ہو رہی تو اس کو ہم چترال جا کے پروپرلی ایک فلمل ایک فلم کی شکل میں بنائیں گے پھر ہم نے اس کو تیس منٹ کے دورانی یہ کہ میر حمزہ نے اس کو لکھا اور ہم نے ڈیویلپ کیا وہاں شوٹ کیا بنایا پہلے تو یہ ہی تھا کہ ہم ایک چارے تھے ایک اچھی بھی پروڈک بنے اور اس کا مقصد بھی ہے کہ ویلپ اس سے لوگوں میں لیکن جب ہمیں لگا کہ چیر ایک اچھی بن گئی ہے اور اس کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی ایس ویل سو ہم نے بہت سارے فیسٹیول بھیجا اور الحمدللہ آج تک ہمیں نوٹ اونلی نیو یورک سٹی فلم فیسٹیول میں بلکہ اس کے علاوہ دس اور بڑے فیسٹیول ہیں جانے مانے دنیا کے جس میں انڈیا میں ایون پراغ میں سنگاپور میں اور بھی بہت سارے ملکوں میں ہماری نومنیشنز کینیڈا میں یہ ہماری نومنیشن ہو چکی ہے فلم so it's a huge huge honor of course for پاکستان اور سب لوگوں کے لیے لیکن یہ کہ یورٹی کے لیے بھی ہے کیونکہ اس میں یورٹی کے بہت سارے لوگ انوالول ہیں بلکہ یہ ایک mini یورٹی پروجیکٹ بھی ہے اس میں جو میری کنٹروبشن کہیں تو وہ دو حصوں میں تھی یہ ایک رائٹنگ کے پوائنٹ آف یو سے ہے اور ایک 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 پوائنٹ آف یو سے ہے رائٹنگ کے پرسپیکٹیو سے میں یہ بتاؤں کہ میرے حال سے لاسٹ یئر اسی انہی دنوں کے اندر شویب بھائی نے مجھے کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے کہ مینٹل دپریشن کے اوپر ہم نے لکھنا ہے مینٹل دپریشن ایک ایسا ٹوپک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں صرف میں ہی نہیں ہر ایک بندہ کسی نہ کسی مینٹل دپریشن سے گزرتا ہے کوئی نہ کوئی اگر وہ نہ گزرتا ہو تو اس کا کوئی رشتے دار جو ہے اس نے کوئی سلسلے سے گزرتا ہوگا تو یہ بڑا کامن چیز تھی لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا تو بینگ آرٹس آرٹس کے لیے دپریشن ایک لازم و ملزوم قسم کی چیز ہے تو میرے ذہن میں بھی تھا کہ اس پر کبھی نہ کچھ لکھا جائے گا ان فیکٹ کوئی کامک بے میں بھی کچھ چیز ہوتی تھی تو ہم کچھ نہ کچھ لکھ دیتے تھے اس بارے میں تو اس پرپرس کے اوپر لکھنا یہ ایک بڑی ایک اپرچونٹی تھی تو اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور تھانکس ٹو شویب بھائی انہوں نے وہ اپرچونٹی پروائیڈ کی تو دو تین ماہ لکھتے ہوئے گزر گئے اور میرے حال سے اتنا ہی چھ سات ماہ آگے فردر جو ہے پوسٹ پروڈکشن پر گزرے تو اٹھا رولر کوسٹر رائیڈ جس میں اموشنز بھی تھے ہم لوگوں سے ملے اور لکھتے ہوئے مزا آیا اور پرفارم کرتے ہوئے مزا آیا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو پہلے بھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ وہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے مسئلہ پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ کہ یہ ایک ان ایڈنٹی فائیڈ یا ان ایڈریسٹ ایڈیا ہے کیونکہ شمالی علاقہ جات میں جو ہو رہا ہے میرا نہیں خیال ہے اس فلم سے پہلے یہ بات آج تک میل سٹریم میڈیا میں ہوئی ہے اور اگر ہوئی بھی ہے تو بلکل ایسے ہی چلتے پھرتے یہ بات غائب بھی ہو گئی اسی طرح ہی تو اس کا اوبجیکٹی بھی یہی تھا بلکہ کیونکہ ایشو تو جنیرک ہے گلوبل ایشو ہے جب ہی ہماری اپریسییشن دنیا بھر میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ گلوبل ایشو ہے یہ صرف ایک کسی خاص خطے کا ایشو نہیں ہے لیکن ہمارا ساتھ ساتھ مقصد یہ بھی تھا کہ اس خطے کے بارے میں بات کیجئے کیونکہ وہاں پہ اگر پورے پاکستان کی اگر ہم حساب لگائے تو وہاں اس علاقے میں یہ بہت زیادہ ہے یہ ایکسٹریم سیچویشن ہے وہاں پہ زہر جہاں پہ ایکسٹریم سیچویشن ہوتا ہے آپ میشہ وہیں کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہی بارے کی پروجیکشن ہوگا اگر وہاں کے لیے کوئی سولوشن ہوگا تو نیچرلی وہ اور بہت سارے ایریاز بھی اس سے ہیلپفل ہوں گے شمالی علاقہ جات ہی کیوں اس میں ملٹی پلس کے آنسرز ہیں کچھ ہوئے بھائی نے بتائے لیکن میں اس میں پھر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اکثر کہا ہے ہم نے بھی کہ ہم کوئی ماہر نفسیات نہیں ہیں ہم فلم ایکرز ہیں ہم آٹسٹ ہیں بسیکلی ارج یہ تھی کہ ہم یہ ایک ایشو رکھ رہے ہیں ٹیبل پہ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور جو کنسرن کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے کوئی اس چیز کو دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ہم لوگ ہم سب لوگ بہت ایکسٹینسیولی ٹریول کرتے ہیں میرے خیالے ٹورڈز نورس بڑا انجوائے کرتے ہیں خوبصورت پہاڑ جھرنے وادیاں درخت تو سب کچھ تو یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں پرخلوس ہیں بڑے مہمان نواز ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ بھی سلوک ہوا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا خاترداری کی اس میں یہ ہے کہ چترال کا تو انہوں نے بتا دیا میں اس چیز ایک چھوٹی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے یہ میڈیا کے اوپر نیوز بریک ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ ون کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیئٹ کیا لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بینا کوئی فلم دیکھیں بینا کوئی اس کے بارے میں انہوں نے ایک نیگٹیو کمنٹ بھی پاس کرنا شروع کر دیئے کہ شاید ہم نے کوئی پاکستان کا ایمج بلوٹ کیا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ایوارڈ ملے ہیں تو میں بیسیکلی آپ کے توسط سے بھی یہ میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم پہلے فلم دیکھ لیجئے اس کا میسیج دیکھ لیجئے انہوں نے ہم نے چترال کے اندر شوٹ کیا ہے فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم نے پوری فلم کے اندر چترال کا ذکر بھی نہیں کیا تو یہ بیسیکلی جرنل ایک میسیج تھا ایک جرنل ایشو تھا جو سوشل ہے سب کا ہے صرف چترال کا نہیں ہے امریکہ کا بھی ہے پاکستان کا بھی ہے انڈیا کا بھی ہے لیکن چترال کی ایک لوکیشن ہے تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے ہم کسی علاقے کو کسی بندے کو کسی سوسائیٹی کو ہم کریٹیسائز کر رہے ہیں یہ ایک ایشو ہے ریلیز نہیں ہوئی ہے یہ فیسٹیوال میں صرف جیوری اور سرٹن لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو نومینیٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا سے فلمیں آتی ہیں اور ان کا پروسس سب یہی ہوتا ہے تو ابھی کوئی یہ ریلیز نہیں ہوئی ہے کہیں پہ ہمارا اوبجیکٹیو اس کو ریلیز کرنے کا ابھی فیلحال نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یوٹیوب یا کسی پلیٹ فارم پر تو ٹی وی ایف فلم اس کو ایسے تھیٹر پہ تو آپ ریلیز کریں نہیں سکتے کیونکہ تیس منٹ کے دورانے کی فلم ہے اس میں کوئی سلوٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کسی بھی چینل پر تو یہ یوٹیوب یا کسی ڈیجیل پلیٹ فارم پر ہی ریلیز ہو سکتی ہے ہمارا اوبجیکٹیو اس فلم کو بنانے کا یہ ہے کہ اس سے بسیکلی اویرنیس کریئٹ ہو لوگوں کو تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ پہنچے اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں یہ پرابلم زیادہ ہے یوٹی کا میرا خیال ہے اس فلم کے حوالے سے بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے کیونکہ یہ انیشیئٹ جو ہے وہ ہم تین یوٹینز نہیں آپ کہہ سکتے ہیں چیز تھی جس میں ایٹی سکس بیچ کے طیب رضا ایٹی سکس الیکٹریکل سے میشوے نائنٹی فور ایکٹریکل سے پھر میر حمزہ ہم تینوں نے مل کے بسکلی اس کا آئیڈیا جو سٹوری ہے اس کا سکرین پلے ہے ہم تینوں نے مل کے ڈیویلپ کی ہے اور پھر میر حمزہ نے اس کے ایکسٹینسیو لیڈیالوگ جو ہیں وہ میر حمزہ نے لکھے تو آپ کے سپر سٹوری کے پرسپیکٹیو سے تو جو پوری کانٹریبیوشن ہے وہ یوٹی ڈرامیٹکس کے لوگوں کی ہے وچھ ایج آنر فور یوٹی اٹھ سیم ٹائن اور پھر جو ڈیریکشن ہے زیرہ میرے اوپر ذمہ داری تھی اس کو ڈیریکٹ کرنے کی تو زیرہ آلسو بلونگ فرم یوٹی تو میں نے اس کو ڈیریکٹ کیا اس میں اس کے علاوہ جو ہمارے لائن پروڈیوسر تھے اور ایک اور میجر ایوارڈ کے نومینیشن میں بھی تھے نیویویورک سٹی فیل فیسٹرم کے کاس سم فرید وہ انوپم خیر جو ہیں ایک بہت جانے مانے بھی تھے اور پروڈکشن کو ہینڈل کر رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے دو لوگ انزمام اور تنویر جو سیشنز ہیں ان کے تیرہ سے سیشنز سے ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے پروڈکشن میں اور پروڈکشن اسسٹ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جو پوسٹ پروڈکشن جو ایک بہت میجر ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی فلم کا اسپیشلی ایڈیٹنگ اینڈ کلر گریڈنگ اس کو علی قاظمی نے اس کو کیا اس کا سارا کام اور اس کا جو ساؤنڈ ڈیزائن ہے وہ مبین زاہد ہیں ہمارے جو ذرب بینڈ کا بھی حصہ ہیں اور انہوں نے اس کا جو ہے میوزک سارا ڈیزائن کیا ہے اور فلم کا بھی بیگراؤنڈ سکور سارا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے تو بہت زیادہ کانٹریبیشن ہے اس میں میرے خیال ہے یو ایٹی کے لوگوں کا اس میں ایک اور جو کانٹریبیشن جو آپ مس کر گئے وہ ہے ہماری ٹیم ورک کیونکہ وہ یہ بڑا ایک نا روف اینڈ ٹف قسم کا بھی پروجیکٹ تھا کہ اس نے دور جگہ جانا اور کرنا اور پہلا ایکسپیرینس تھا سب کا تو اس میں جو ایک چیز آدھی ٹیم تقریباً یو ایٹی تھی پری پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کے اندر جو انوالف سے لوگ جیسے انہوں نے منشن کیے ان سب یہ جو آدھی ٹیم تھی یہ ساری جیل ان تھی یو ایٹی ڈرمیٹکس کے پلیٹ فارم کی وجہ سے ایک ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا ایک آپس میں جیل ان تھے آئیڈیاز شیئر کر سکتے تھے ایک بانڈ بنا ہوا تھا تو وہ بانڈ میں سمجھتا ہوں اس ساری فلم کے اندر جو ٹیم ورک کا بنا وہ بڑا کام آیا ہمیں میری طرف سے جو تمام لوگ یو ایٹی میں پڑھ رہے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پرفارمنگ آرٹ سے کسی بھی اور بھی فیلڈ کے حوالے سے یا ویڈیول آرٹس میں میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ کیپ آن ڈریمیگ فالو یور ڈریمز ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی وہ پورے ہوتے ہیں مظر میں نے میرا خیالہ یونیورسٹی میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی فلم بناوں گا مجھے پچیس سال لگے وہ خواب اچیو کرنے میں تو اگر آپ میرا خواب دیکھتے رہیں گے اور ان کی تعبیر کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہیں گے صرف دیکھنا نہیں ہے کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہنا ہے تو وہ میرا خواب کبھی نہ کبھی اچیو ہوگا سو کیپ آن ڈریمیگ اینڈ کیپ آن ڈوئنگ سمتن بلکل اسی طرح کی پیغام ہے کہ دل کی سنیں کیونکہ جب آپ کبھی کبھی آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں پروفیشنلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے کہیں دوست ہیں جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو وہ جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میرا جی چاہتا ہے میں یہ کروں میں وہ کروں مجھے جی چاہتا ہے نا اگر جب تک وہ کار نہیں لیں گے یہ آپ کو کبر میں اترنے تک وہ تنگ کرے گا تو بجائے اس کی کہ آپ اس سے تنگ ہوتے رہیں تو کوشش کریں اور اس کو پرسو کرنے کوشش کریں یقین کریں اگر آپ کے اپنے پاس پیشن ہے لگن ہے وہ ہارڈ ورک ہے آپ کچھ بھی اچھیو کر سکتے ہیں سو چاہے وہ ضروری نہیں ڈرامیٹکس ہو چاہے وہ فلم ہو کچھ بھی آپ ہٹ کے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیجئے یقین کیجئے شروع میں مشکلات آئیں گی لیکن پھر وہی مشکلات آپ کا لڑنگ ایکسپیرنس بنیں گا اور آپ کو وہ چیز اچھیو کرنے میں مدد فرام کرے گا جو کہ آپ کا دل کرتا ہے